بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج ہم موجود ہیں سٹیل کے کارخانے میں جیسا کہ ہمارے اور آپ کی گرہوں کے اندر میں سٹیل کے بطن استعمال ہوتے ہیں گرہوں میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کارخانے کا ویزٹ کرا کے کہ کس طرح سٹیل بنتا ہے اور پہلے کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیسے اس کو کارخانے کے اندر استعمال کہہ جاتا ہے اس کے بعد کیا بنتا ہے اور کیسے اس کو پالش کہہ جاتا ہے دیکھیں یہ ہے جی مشین مین جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا یہ ایک گول پتری کی طرح ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کس طرح ایک مشین مین اس کو کہتے ہیں یہ بینڈنگ مشین ہے سلنڈر مشین اس کو کہتے ہیں اور یہ دیکھیں کولی بن رہی ہے ایک عام سی چھوٹی سی ایٹم میں آپ کو آج دکھا رہا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے میں اچھی ویڈیو دکھایا کروں گا اور پریز ہماری حفظ لفظائی کیجئے گا اور جو ہمارے چینل پر نئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیلئے دیکھیں گا یہ جو اس طرح بھائی نے بنائی جس طرح کے مشین کے اندر ڈالی ابھی کس طرح انہوں نے ایک کولی بنا دی یہ کولی عام طور کے گھروں کے اندر جو سالن استعمال کے لیے چٹنی وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں دیکھیں بلکل پہلے چیز کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیسے کام کر کے بھائی کس طرح یہ کام کرتے ہیں اور اس کو کولی کی شکل میں لے آتے ہیں دیکھیں کس طرح اس کو چاروں طرف اس کے موڑ دیتے ہیں اور کنارے اس کو موڑ دیتے ہیں اس کو اندر کے طرف اور یہ تیار ہوگی کولی اور اس کے بعد یہ برکل مسلسل بہت سپیڈ سے کام کر رہا ہے کیونکہ یہ پر ڈے پر کام کرتا ہے ماشاءاللہ اور ہزاروں کے نسبت ایک دن میں یہ بنا دیتا ہے کولیاں ہزاروں کے تعداد میں اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ پالش کیسے ہوتی ہیں یہ اس طرح کس طرح کام کر رہا ہے بھائی اور اس کو پالش کیسے طرح کرتے ہیں یہ بنا بنا کے سامنے ہی رکھ رہا ہے اور دیکھ کتنی سپیڈ ہے ماشاءاللہ اس کی اب ہم چل رہے ہیں اس کولی کو لے کر پالش کیسے طرح ہوتی ہے جو ہمارے گھروں میں یہ تو کلر ہو رہا ہے نا اور اب دوسرا کلر کس طرح آئے گا اس کے اوپر جو کلر چڑے گا وہ کیسے چڑے گا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے دوسرے بھائی کے طرف چلتے ہیں چلیں جی یہ بھائی نے لکھ دیا جی کولی یہ سامنے پڑی ہوئی سامنے پڑی ہوئی ہے نا کولیاں یہ سیم وہ چیز ہیں جو ہم مشین سے ہم لے کے آئے اور جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لی جی پلیز اور ہماری حوصلہ دیکھئی جیے کمنٹ وکس پر اندر اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ نیکسٹ ویڈیو ہم کس چیز کے بنائیں سٹیل کے کوئی بھی آٹم آپ کو کس چیز کے بھی چاہیے تو ہم انشاءاللہ ضرور اس کی ویڈیو بنائیں گے اور جس کو سٹیل کے جو بھی آٹم چاہیے ہم اس کی نمبر دیں گے ان کے بھائی کا اور ان کو جو چاہیے پرات دابڑا سٹیل جو جہز کے لیے جتنے بھی بردن کسی کو چاہیے وہ دستیاب ہوں گے یہ بھائی پالش کر رہے ہیں جو کولیاں بلکل یہ دیکھیں کس طرح بھائی پالش کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو مکمل طور پر جو بلکل تیار ہو جاتی ہے گھر کے اندر استعمال کرنے کے لیے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ کس طرح بھائی کام کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ کافی زور لگا رہے ہیں بھائی میں ان سے بات کر رہا ہوں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم تقریباً ایک ہزار تک ہم ایک پالش کر جاتے ہیں یہ دو بھائی ہیں اور ایک ہزار تک پالش کر جاتے ہیں تقریباً یہ دو ہزار پچی سو کے دیاری دو آدمی لگا لیتے ہیں یہ کام از کام بارہ تیرہ سو کی ایک آدمی دیاری لگا لیتا ہے اور یہ بلکل ابھی چمک اس کو نہیں لگی یہ بلکل بس تیار ہو رہی ہے جو مشین سے لے کے آئے تھے ہم ادھر لے کے آئے ہیں اب پالش کی طرف پالش ایسے کی جاتی ہے اور جو پیکنگ کیسے ہوتی ہے یہ بلکل مکمل تیار کیسے ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے اسی ویڈیو کے اندر اور کافی آدمی کالا ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے اور یہ بھائی لگے ہوئے ہیں ابھی صبح صبح کا ٹائم تھا میں فرس ٹائم ان کے پاس پہنچا ساچندے کا دن تھا اور یہ کافی زور لگتا ہے یہ چمک جو آ رہے جو ہاتھ کے اندر جو پڑا ہو نا وایٹ والا مسالہ ہے جو عام طور پر گھروں میں بیبیاں ہمارے ہماری بہنیں جو کام آپ نے سال بعد جو پچھتنگوں سے برطن نیچے اتار دی ہیں وہ پالش ایسے ریت ساو اگرہ مارتی ہیں نا یہ وہ چیز ہیں یہ وہی صرف کارخنی کے نسبت یہ اور چیز ہو جاتی ہے پہلے وہ نیچے والی سامنے ٹکر لگاتا ہے اس کے بعد یہ دوسرے گول جو ہوتی ہے اس صرف کو لگا رہا ہے یہ کافی زور لگا کے کام کر رہے ہیں بھائی دیکھیں کتنے سپیڑ سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو صحت اندر اسی دے اور اور یہ اس کے بعد ہم دوسرے اس کے بھائی کے طرف بھی جائیں گے جو آپ کو دکھائیں گے ہم کہ یہ کس طرح اس کو مکمل کر کے ان لوگوں کے ماشاءاللہ گھروں تک کس طرح پہنچایا جاتا ہے اور کسے یہ تیار ہوتی ہے کس طرح ہی اس کو رکھتے ہیں اور ایک کس میں کتنے ڈال کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل کولیاں تیار ہیں یہ بالکل تیار ہو چکی ہیں یہ بالکل بھائی لگے ہوئے ہیں یہ مکمل کر رہے ہیں ان کو یہ ان کو بالکل مکمل کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں ان کو رکھ دے رہا ہوں یہ بھائی کہہ رہے تھے یہ ٹھیک یہ ہم مکمل کر رہے ہیں یہ جی اس کو برش لگ چکا ہے جی اب ان کو باف لگائی جا رہی ہے جو باف کے مکمل چمک ہوتی ہے نئی کولیاں جو لے کے آتے ہیں اس کے انشاءاللہ میں پرات کس طرح بنتی ہے اور کس طرح پالش ہوتی ہے دابڑے کی ویڈیو بناوں گا دابڑا کس طرح بنتا ہے اور پالش کس طرح ہوتا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اسی طرح اسی ویڈیو کے طرح میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور دیکھیں یہ بلکل مکمل ہو رہی ہے یہ بلکل مکمل ہے یہ بھائی کس طرح کتنی سپیڈ سے کام کر رہے ہیں اور کتنے ویسوں میں یہ کام تیار ہو جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے یہ بلکل ہی ایک آسان طریقہ ہے اور بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ اس کا کاریگر آدمی ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہے بہت ہی زبردست ہے اور یہ ایک بات میں ایسی آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان میں صرف اور صرف گجرانوالہ میں کام ہوتا ہے اور کراچی میں بس یہ جو مطلب سٹیل کے برطن جہاں بھی استعمال ہوتے ہیں بنتے ہیں یہ صرف گجرانوالہ میں ہی بنتے ہیں زیادہ تر ہر ایک چیز یعنی جوہیز کا ہر چیز جو سٹیل کے لیے جاتی ہے وہ صرف گجرانوالہ میں ہی بنتی ہے دیکھیں کس طرح خوبصورت آپ کولی ہوگی پہلے مشین کا پر دیکھیں آپ نے کیسے لگ رہی تھی آپ دیکھیں یہ کیسے کولی آپ کو لگ رہی ہے اور بھائی کے سامنے میں نے رکھ دی ابھی بھائی اس کو پالش کر کے نیچے پھینکیں گے یہ ٹوکنیاں بنی ہوئی ہیں ٹوکنیاں کے اندر یہ گرم ہوتی ہے ہاں گرم ہے تھوڑی دیکھیں یہ بلکل بہت خوبصورت اس کے اندر ہم لگائیں گے سٹیکر سینٹر میں اس کے سٹیکر لگے گا اور باہر کے دیکھیں کتنی خوبصورت ابھی لگ رہی ہے یہ مکمل تیار ہو چکی ہے اس کو بس اچھے سے ٹاکی لگائیں گے اور اس کے بعد شاپر میں ہم چھے چھے پیس یا بارہ بارہ پیس یعنی ایک درجن پیک کر کے رکھ دیں گے یہ بھائی اتنی سپیڈ سے کام کر رہے ہیں اور یہ ٹوکنیاں میں رکھ رہے ہیں پھینکتے جا رہے ہیں پھینکتے جا رہے ہیں اور پلیز ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کیجئے گا فیس بک انسٹرگرام جہاں بھی اور جنہوں نے بھی تک سسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں یہ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت نیکس ویڈیو کو انتظار کیجئے گا